میرے بھائی اختر علی کے لیے دعا مغفرت ضرور کیجئے گا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے جس کا مفہوم میں آپ کو بتلا دوں اگر کوئی شخص رات کو اٹھ کر اس دعا کو پڑے گا اور جو دعا مانگے گا اللہ تعالیٰ اس کی دعا حبول کر لے گا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے کلام کیا تو چالیس دن تک ٹھہرے رہے اس کے بعد کوئی بھی ان کے چہرے کو دیکھ نہیں سکتا تھا اسی لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے چہرے کو چھپائے رکھتے تھے حتیٰ کی ان کی بیوی بھی ان کے چہرے کو دیکھنے کے لیے ترستی تھی اور وہ انہیں دیکھنے نہیں دیتے تھے اس لیے ان کی آنکھوں میں وہ حسن اور نور آ گیا تھا کہ اس تجلی کو دیکھنے کے بعد دیکھنے والا ان کے حسن کی تاپ نہ لکر اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتا تھا جس نے پروردگار کے حسن اور جمال کو ستر ہزار پردوں میں دیکھا اس کے چہرے کا حسن اتنا بڑھ گیا کہ مخلوق اس کا بھی دیدار کرنے کی سہار نہیں رکھتی تھی حضرت عبادہ بن سامت نے بیان کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص رات کو بیدار ہو کر یہ دعا پڑھے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علا کل شائع قدیر الحمد للہ وسبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حولہ ولا قوتہ الا باللہ پھر یہ پڑھے اللہم مغفر لی یا یہ کہا کہ کوئی دعا کرے تو اس کی دعا قبول ہوتی ہے پھر اگر اس نے وضو کیا اور نماز پڑھی تو نماز بھی مقبول ہوتی ہے رات کو جب آپ کی آنکھ کھلے تو آپ وضو بنانے کے بعد بہتر ہوگا کہ دورہ کے عط نماز بھی آپ ادا کریں اور اس کے بعد اس دعا کو ایک مرتبہ ضرور پڑھیں اور اس کے بعد اللہم مغفر لی پڑھیں اور پھر دونوں ہاتھ اٹھا کر اپنی دعا کے لیے اللہ سے منتے کریں